بسم اللہ الرحمن الرحیم پختون گھرانے سے تھا جو صدیوں سے سپاہ گری کے پیشے سے وابستہ تھا حاجرہ خاتون پشاور میں تائنات اپنے شہر ڈاکٹر عبد الرحمن بیٹی سلطان اور اگلوتے بیٹے اختر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی کہ رب تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش سے گزارا اختر ابھی صرف چار برس کے ہی تھے کہ حاجرہ خاتون کے شہر ڈاکٹر عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا شہر کے انتقال کے بعد باہوصلہ حاجرہ خاتون نے اپنے دونوں بچوں سمیت آبائی علاقے جسٹر وال واپس آ گئیں اور تمام تر مشکلات اور نامسعد حالات کے باوجود اختر کو عالی تعلیم دلوا کر اپنے منہوم شہر کا خواب پورا کیا اختر عبد الرحمن کا تعلیمی سلسلہ جسٹر وال سے ہی شروع ہوا 1945 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم ایکنامکس کا امتحان پاس کیا اور پولیس میں ڈی ایس پی بھرتی ہو گئے مگر جب محسوس کیا کہ ماں جی اور آپا سلطان پولیس کی نوکری سے خوش نہیں تو اسطیفہ دے دیا پولیس میں کمیشنڈ آفیسرز کی اسامیہ نکلی تو درخواست دے دی پاکستان کی آزادی سے چھ ماہ پہلے فروری 1947 میں انہیں کمیشن ملا جولائی 1948 کی جنگ کشمیر میں کچھ پاکستانی علاقوں کو بھارتی قبضے سے بچانے کے لیے پانڈو کی دس ہزار فٹ انچی چوٹی پر قبضہ ضروری تھا اسی وجہ سے اس اہم ترین چوٹی پر قبضے کا منصوبہ بنایا گیا مسلسل 24 گھنٹے کی لڑائی کے بعد پاک فوج کے جوانوں کو فتح حاصل ہوئی پانڈو پر پاکستانی پرچم لہرا کر نوجوان اکتر عبد الرحمن اور ان کے جانباز ساتھیوں نے وسیع علاقہ بھارتی قبضے میں جانے سے بچا لیا تھا اس مارکے کے دوران ایک مرحلے پر اکتر لڑتے لڑتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے تو یونٹ میں ان کی شہادت کا اعلان کر دیا گیا جس پر وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ہی شہادت کا عزاز حاصل کر لیا 1965 کی جنگ میں میجر اکتر عبد الرحمن نے 6-7 اور 8 ستمبر کو آرام کیے وغیر دشمن کا دلیری سے مقابلہ کیا اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے لاہور کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا لاہور کے کامیاب دفاع کے بعد انہیں حکم ملا کہ ایک نئی ریجمنٹ تشکیل دے کر فوراں راجستان کے محاذ پر پہنچیں چنانچہ یہ نوجوان میجر صرف چار دن میں نئی ریجمنٹ کے ساتھ ایک نئے محاذ پر موجود تھا 1971 کی جنگ میں اکتر عبد الرحمن قصور کے محاذ پر تائنا تھے انہوں نے انتہائی جارہانہ منصوبہ بنایا اور اپنی توپیں اگلے سرحدی دیا تک پھیلا دیں پاک فوج کے توپچیوں نے کمال کر دکھایا اور گولہ باری سے دشمن کو بے بس کر کے رکھ دیا انہوں نے اسے اتنا شدید نقصان پہنچایا کہ وہ سنبل ہی نہ سکا بہت سی توپوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی بجائے انہیں دور دور تک ادھر ادھر پھیلایا گیا تھا یہ حکمت عملی پوری طرح کامیاب رہی توپ خانے نے دشمن کا مورال تباہ کر دیا ایک مشکل لڑائی جیت لی گئی اور قصور شہر کو بچا لیا گیا جون 1989 میں میجر جنرل اکتر عبد الرحمن کو لیفٹنین جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا حالانکہ وہ پاکستانی فوج کے اکلوتے جنرل تھے جنہوں نے کبھی انٹیلیجنس کا کوئی کورس نہیں کیا تھا مگر جب انہیں نئی ذمہ داری دی گئی تو انہوں نے کمال مہارت سے اسے نبھایا اور آئی ایس آئی کے پرانے دھانچے کو بدل کر اسے دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا بھارتی خفیہ ایجنسی را روسی اسرائیلی اور افغان ایٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر تخریبی کاروائیوں کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈال رہی تھی چنانچہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے جنرل اکتر عبد الرحمن نے بھارت میں دور دور تک سراغ رسانی کا نیٹ ورک پھلا دیا دسمبر 1986 میں جب بھارت نے براس ٹیک نامی فوجی مشکوں کی آڑ میں پاکستان پر حملے کا منصوبہ بنایا تو پاکستان کے گمنام سپاہی اس کی تمام تفصیلات لے اڑے نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں کہیں بھی بھارتی افواج پاکستانی سرحد کی طرف حرکت کرتیں تو افواج پاکستان کو اپنے مقابل تیار پاتیں اسی طرح جنرل اکتر عبد الرحمن نے قبل از وقت خفیہ معلومات حاصل کر کے اس خطے کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا دسمبر 1989 میں جب افغانستان میں موجود سوویت افواج پاکستانی سرحدوں تک پہنچ گئیں تو اس وقت کے صدر جنرل زیاء الحق نے جنرل اکتر عبد الرحمن سے کہا کہ کسی بھی طرح سوویت افواج کو دو برس تک افغانستان میں الجائے رکھو کچھ دن بعد جنرل اکتر عبد الرحمن صدر جنرل زیاء الحق کے پاس ایک منصوبہ لے کر پہنچے مگر دو سال تک سوویت افواج کو الجائے رکھنے کا نہیں یہ ایک سوپر پاور کی شکست و ریخت اور قابض افواج کو افغانستان سے نکال باہر کرنے کا منصوبہ تھا خفیہ داروں کا کام معلومات جمع کرنا اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ہوتا ہے لیکن جنرل اکتر عبد الرحمن نے پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے افغانستان میں اسکری محاذ پر تاریخ انسانی کی سب سے بڑی چھاپا مار اور خفیہ جنگ لڑی افغانستان میں ایٹمی قوت سوویت یونین کے خلاف گوریلا جنگ لڑنا اور اسے شکست دینا کوئی آسان کام نہ تھا جنرل اکتر عبد الرحمن نے کمال مہارت سے بہم متحارب چالی سے زائد افغان گروپوں کو متحد کیا اور کامیاب منصوبہ بندی کے ذریعے اگلے چند برسوں میں وہ کارنامے انجام دیئے کہ جن کی خفیہ داروں کی عالمی تاریخ میں کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی ایک طرف تو جنرل اکتر عبد الرحمن نے اپنے تدبر اور اسکری حکمت عملی کے ذریعے پاکستانی سردوں کی طرف بڑھتے ہوئے سرخ خطرے کو افغانستان میں ہی روک دیا تو دوسری جانب سوویت یونین جیسی عالمی طاقت کو شکست و ریخ سے دوچھار کر دیا افغانستان میں سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی کیجی بی کے بعد آئی ایس آئی دنیا کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی بن کر ابری امریکی زیائی کے افسران برملہ یہ کہتے تھے کہ آئی ایس آئی نے تو سراغ رسانی میں مشہور زمانہ ادارے موساد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور ایران پالیسی پر سمجھوتا نہ کرنے والے دو اہم کردار جنرل اکتر عبد الرحمن اور جنرل زیاء الحق تھے ان دونوں جرنیلوں نے پاک افغان سرد کو بلکل محفوظ بنا دیا تھا جو آج پاک بھارت سرد سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے کشمیر کی آزادی اور ایک عظیم و طاقتور پاکستان کا خواب پورا ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا جب بظاہر ایک فضائی حادثے میں جنرل زیاء الحق اور جنرل اکتر عبد الرحمن سمیت پاکستانی فوج کے نصف درجن جرنیلوں نے 26 دیگر افراد کے امراض جامع شہادت نوش کیا اس حادثے کو ابتدائی تحقیقات کے نتیجے میں تخریب کاری کا شاکسانہ قرار دیا گیا لیکن ممکنہ ساجش کے اہم کرداروں کو بے نکاب کرنا تاریخ کا ایک ایسا کرز ہے جو آج تک چکایا نہیں جا سکا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس کے وارے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اگر آپ اس طرح کے مزید بائیوگرافیز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل بائیوگرافک سردو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے